بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت ضبوری عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بی بی عطا کر دی ہے یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات ناگوارہ گزری ہے تو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض مت ہو میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجے میں کبھی اس طرح کی بات نہیں دہراؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا حدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے عذیتیں دے رہے تھے حدیجہ نے مجھے اس وقت پنا دی جب سارے کفار میرے جان لینے کے در پہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت حدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے امام تیبری اور زخری رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطعہ سے مجھے کہ عورت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت حدیجہ رضا اللہ عنہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں حضرت حدیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں تاہل ہونے والی اب زلطرین عورتیں یہ ہیں حضرت حدیجہ رضا اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضا اللہ عنہ حضرت مریم بنت عمران رضا اللہ عنہ حضرت عائصہ بنت مذاہم حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضا اللہ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی ہے امام تبری نے روایت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی والدہ ماریا قبطیہ رضا اللہ عنہ کی ایک بار حضرت خدیجہ رضا اللہ عنہ نے عرض کیا یہ اللہ کے نبی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہو تو مجھ کو بھی دکھا دیجئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو خضور اکرم سلل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آواز دی اے حدیجہ میری دائے طرف آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو پھر وائے آ کر دیکھ لو پھر سامنے آ کر جبرائیل کو دیکھو جب حضرت خدیجہ رضا اللہ عنہ نے دائے وائے اور سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقتا جبرائیل علیہ السلام ہے کیونکہ شیطان ایسی صورت میں حاضر نہیں ہوتا پھر حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے کپڑے بدل کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی اور سارا قصہ سنا دیا ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں غور سے سن کر جواب دیا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے پھر ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا کرنے لگ گئے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کبھی سال کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتمایا موت کی تکلیف آپ کے لئے فائدہ مند ہے جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤگی تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں اللہ مقام اٹھا کرے گا تو اپنے دوستوں سے مل کر میرا سلام پیش کرنا حضرت مریم بنت عمران حضرت آئیسیہ بنت مزاہم اور حضرت عبقل سوم حضرت مرخصار علیہ السلام کی بہن کو میرا سلام پیش کرنا حضرت حدیجہ نے جواب دیا ٹھیک ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کر دوں گی مکہ سے حجرت پارمانے کے تین سال قبل ہی حضرت عبو طالب کے وصال پانے کے تین دن بعد حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے 65 سال کی عمر میں وصال پایا حضرت حدیجہ کو جنت مغلہ جون کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور دفن کر دیا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی افوت ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تقسیحیں دینا شروع کر دی امام کرتبی نے سواد تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فردہ فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت غمگیر رہا کرتی تھی ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے وارد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اباجان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبراہیل علیہ السلام کو پیغام دے اور میری خالدہ محترمہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بارے دریافت کرے تب تک مجھے کانا پینے اچھا نہیں لگے جب تک مجھے میری والدہ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبراہیل علیہ السلام سے حضرت حبیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت حبیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب میں راج کو جنت کے سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی نہ سنی اور نہ سوچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لئے تیار کیا گیا ہے فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں مال حج کرنے کے بدلے جنت میں اللہ محل اتا کرے گا بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہترنین نمونہ ہے یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تمہارے اتباع و اتداء کرنے کے لیے چار عورتیں ہی کافی ہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت حولید، سادمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرغون کی بیوی آسیا ناظرین گرامی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہے جنہیں جنتی محل کے مشارت دی گئی ہیں اور خود اللہ پاک نے سلام بیجا قرآن پاک نے سب سے پہلے آپ کو ہی ام المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا آپ نے سب سے پہلے خدور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق کی آپ کا سلسلہ نصب اپنے والد گرامی خلید بن عصد سے چار سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے چس سلسلوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ اکبر کیا ہی خوبصورت اس دواجی رشتہ تھا وخاری کی حدیث نمبر تیرس ونواسی ہے انہیں روایت ہے کہ اپنے پیاری سوجہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ رسال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری زواق کرتے تھے تو اس کا گوش حدیجہ کے ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بیجتے تھے اللہ حکریم مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام مفرات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیارے خاندان کا سجا عاشق عشق اتعاف فرمائے آمین یا رب العالمین